آکھاں نہ ہی کہنا کتھنا نہ جائی گراہ ایک دے بھجائی سب ناجیاں کا اکداتا سو میں وسر نہ جائی گراہ ایک دے بھجائی سب ناجیاں کا اکداتا سو میں وسر نہ جائی ساتھ گروہ گریب نواز شری گروہ گرنسہ مہراج جی دی پویتر حضوری اندر عدب ستکار وچ سجی گروہ سواری گروہ روب ساتھ سنگتا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح بڑے پریم نال بڑی شردہ نال لمبے سمیتوں آپ جی گروہ کے کرتنیاں پاس ہوں کرتن سن رہے سی بانی نال جڑے ہوئے سی تھوڑا جی سوا ہے اپنے کو انہوں سکارت کرندہ یتن کریے سا سنگتا آج سنسار پتر دیتے گروہ نانک سہ مہراج جی دے آگمن واسطے جڑا چاہ ہے سکھانے منا چاہ اوڑا پر کٹاوہ ہو رہا ہے دنیا پاروچہ بہت وڑی پتر تے سماگ مرکھے جا رہا ہے کیر تندر بار ہو رہا ہے سوا جا آپ کو سکھانے عدم کیتا گروہ پاتشاہ جی لیا اسی ساتھ اسی لے رہے ہو سا سنگت تانگرو نانک مہراج جنہ نے پائی صاحب جی ناؤس کا ریسی ساڈا ہے منور تھا کہ ساتھ گر جی نے شبد نال جوڑیا اسی شبد نال جوڑ سکی ہے گروہ صاحب جی دا ایک ایک شبد پلیانوں قرآہ پیانوں ساتھ گر جی دا ایک ایک بچن جیون پلٹنندہ سی راہے پادندہ سی وڑے وڑے تاروی لٹیرے وڑے وڑے تھگ کاتل کھونکھار راکش برتی والے لوگ ساتھ گر جی دا ایک بچن سوندے سن جیون دے اندر پلٹا جاندہ سی وڑے وڑے کرم کانڈی آندھ وشواش اگیانتا جوڑے ہوئے ایک ایک بچن دے نال جندگی دی تصویر بھی بدل گئی تقدیر بھی بدل گئی پرسا سنگے جی ایک گال پکی ہے کہ گال شبد نال ہی بندی سی جدو بھی سوجی ہوندی سی جنو بھی سوجی ہوندی سی کیول شبد نال ہی ہوندی سی جے میرے بابا جی اے نا گوندے دیا کپا سنتوک سود جات گنڈی سات وات اے جنیو جی کا حیط پانڈے کاتا جے اے شبد دا پرکاش نا ہویا ہوندی ایک گروہ نانک دا گیان صدیو کال دنیا تک نہیں سی پہنچنا سات یقین کرنا سات بردی نوری مکھڑا جڑے لوگ پیار نال درشن کرتے سی ہردینو ٹھنڈ پیندی سی پر کچھ لوگ او بھی سن جڑے سات بردی دا دید کر کے بھی اندروں کٹھور دے کٹھور رہ گئے پر اونا کٹھور ہردیاں دیتے جدو شبد دی چوٹ پیندی سی وہ تو پتھر دل بھی موم بڑھ بڑھ دی سو صاحب سچے بادشاہ مہراج جیدی میں قیوری جلی بیندی کردہ ہوں دا کہ گال سورت تے مورتنو پوجندی نہیں ہے گال تے شبدنو سمجندی شبدہ گیان لیندی کنہ گہرا سی کرمکان کنہ وڈہ پرمسی پی آہویا اور ہزارہ نہیں لکھا سالہ تو جڑیاں روایتہ بڑھیاں ہوئی ہیں سن گرو بابا جی دے شبد دے سامنے اور ٹیک نہ سکے جڑیاں بے بنیاد آندھ بشواش ہوتے ٹکنیاں ہوئی ہیں لکھا سالہ نے یہاں روایتہ سن گرو دے گیان دے کے ٹیک نہ سکے بانی دا ایک بچن بابا کبیر صاحب جی تا سی کئی وری پڑھ دے یہاں دیکھو پائی گیان کی آئی آندھی سب اے اڑانی پرم کی ٹاٹی رہے نہ مایا باندھی جدو گیان دا طفان آندہ گیان دی ہنیری آندھی ہے تی پھر باندنو بننے ہوئے پرمدے کدی نہیں ٹیک سکتے گرو نانک صاحب سچے پادشاہ جی دی آمد ایک گیان دی ہنیری ہے جڑی شبد رہی ہو جا کر ہو رہی ہے ساس ایک میں پینا نو بینتی کرنگا ساڑھے سامنے ایک مصیبت کھڑی ہنی دی ہے جدو اسی کرانچ گرمت لاغو کرنی ہنی دی ہے نا ماما نو بینتی ہے ہاتھ لڑ کے میں نو پتا ہے تو اڈی ایس اس مسیحہ دا پھر جدو کراندے اندر اسی گرمت لاغو کرنی ہنی دی ہے تی ایک بہت بڑی پرابلم ساڑھے سامنے ہنی دی ہے جدو اسی کہن دی ہے جی اے تے موڈ تو ریتی رواج بنے ہوئے بیواس ہو جاندے ایسی ہوتے بہت ساری گرمت لاغو جنہاں دا گرمت لاغو کوئی میل نہیں ہے ساسنے جنہاں نرول گرون آنک دی مات دے وپریت نے جی ساڑھے کراندے اندر جدو سارا کوئی باپرد ہے تی جے کہتے پیرا دیندہ کوئی پروار جی یتنوی کردہ ہے تی او تھے بیواسی ہو جاندی ہے ایس مسیحہ ساڑھے سامنے موڑھ اٹکے کھڑی ہنی دی ہے جی کی کر سکتے ہیں اے موڑھ قدیم تو روایتہ بنی ہوگی ایدھے ہندہ نا پیڑا دا کوئی نہ کوئی تو آڑے سامنے آکے بول دا ہے کہ تسی نمی آگے ہو خویا کیا جی سوچ تے کاسا پیتے کے ہے تے کاسا آجدہ نہیں جی میں نا رسا کے سڑکے سڑکے تے تے بڑا پیڑا دا ہے توہ پیڑا دا ہے کوئی چیز بھی کے سردی ہے جنہاں اسے طرح ساڑی سوچ دیتے اے جڑا بڑا پیتے ہوگیا اے کاسا پیتے ہوگیا تے او پیاب ہویا لکھا سالان دا اتردانی پیاب اپنے کرانچ جدو گرمت لاغو کرنی ہندی ہے تے کسے نہ کسے دی آواز ہندی اب یہ جی موڑ قدیم تو روایتہ بنی ہوگی ریتی روایت پڑے ہوئے ہیں تے اسی ہو ریتی روایت جاندے گلام ہو جاندے ہیں پہنو ریتی روایت جاندے متحاج ہو جاندے ہیں اسی بیواس ہو جاندے ہیں اسی ہار جاندے ہیں تے سارا کچھ جڑا گرمت دے اُلٹ ہندے ہیں او ساڑے کرانچ لاغو ہو جاندے ہیں جڑا سچی مچی سانو گرون لاغو توڑ رہا ہندے ہیں کنے وحار ہندے ہیں ساڑے کرانچ کسے دے تی پتر دا ویا ہے کسے دے بچے بچی دا جنم ہویا ہے کسے دا کوئی بیبے پتا ماتا چڑھائی کر گئے نے کنے وحار ساڑے کرانچ ہندے ہیں جڑے ساڑے سانو گرون لاغو توڑنو والے ہندے ہیں گرمت تو بپریت ہندے ہیں تے سمسیہ کی ہندی ہے جی ریتی روایت بنے ہیں گرون آنک دے پیارے سکھو گرون آنک بھی سکھی اتن مزاگر ہندی ہے جتے میرا بابا پہلا ریتی روایت جانو توڑ دے ہیں جڑے لکھان سالان دے بنے ہوئے ہیں ریتی روایت پہلا میرے ساتھ گر جیو ریتی روایت جانو توڑ دے ہیں سار سنگا جی جدوں وہ ریتی روایت توٹ دے ہیں او دوں سکھی دا جنم ہونگا جی ایسی ہونا دے گلام روانگی ریتی روایت جانو دے ساڑے کا ارچی سکھی دا جنم نہیں ہو سکے ان او کدوں توٹنگے جدو اسی گرون دے شبت دی لوو وچ جیوانگے جی چاننن وچ جیوانگے بانی دا ایک بچن کئی وری شہد تسی سنیا ہوئے سہب آخرے ہیں جالوں ایسی ریت جنہاں نبانی ہوندی بولیو پڑا جالوں ایسی ریت ارچ سمجھ آرہے نہیں پی او ریتاں اگلا کے سار دیو سار دے کرتے لڑائی پیجے کی جی سکنا نکال رہا ہے تسری کہن دے ہو کہ یہ لال تاگہ یہ پرانی چین جا جا جائے ہیں اس ہار دے ہو ایک دا ہو سکتا ہے پر شری گروہ کے انسے ہمارے جی کہن دے ہوئے ہیں جالوں ایسی ریت جت میں پیارا بھی سر ہے نانک سائی پلی پریت جت صاحب پیچھتی پات رہے ہیں جیدن نال اسی گروہ نال جڑنا ہے او پریت نو جنگی جو جا کر کرو جنگاں ریتا سانو گرمت دے وہ پریت لے کے جا رہی ہیں کہ دی ڈنکے دی چوڑتے مارے جنگی پہلا آگل آکے انہوں سار دے ہو اور گروہ نانک سائیب نے او ریتا نو سارم ڈا یتن کرتا جیتان گروہ نانک سائیب چون دے ساڑے بانگو سوچ دے تیان دے ہو گروہ نکھو جی گروہ نانک سائیب جی ساڑے بانگو سوچ دے پی میرے خاندان چا ساڑی برادری چا آرید رواز بنیا ہویا ہے پی ایک باری جنجو پالندے ہیں پھر پا میں لا دیا گیا جی مہراج اتنا سوچ دے تے دنیا ہوتے سکھی اجاگر نہیں سی ہونی ساڑا دنیا ہوتے سکھی پرگٹ نہیں سی ہونی بابا جی نے کیا نہیں پائی آج تے ریت توڑنی بھوے گی پاندہ جی آج ریت بدلنی بھوے گی تو انو سدے شبدہ جو کہیے نا تے سکھی انقلاب دا نا ہے بدلہ دا نا ہے چینز دا نا سوچ بدلنی ہے وحار بدلنی ہے اسی لوگ کا وان جو رہے ہیں کہ کچھ بدلہ آیا سا دے چا اسے بدلانوں پائی صاحب آئی گرداز جی نے کیا سی ماریا سکھا جگت وچ نانک نرمل پنت چلایا جینا نیارہ پنت سی نا بھائی صاحب جی کہنے بھی آہ ہے گرونانک صاحب جی دا ماریا ہویا سکھا کہ دنیا نا رو پنت وکھرا ہے جی کیوں وکھرا ہے کیونکہ وہ ریتان دا گلام نہیں ہیں پاندہ جی تسی یہ جنجو میرے کیوں پونڈ لگے پہنو میں تو انو بینٹی کر دا تھوڑی توجہوں دے ہو میں تو اڈے واسطے عرج کر رہا ہے مہارات نے دیکھو کارچ فنکشن رکھیا گروہ بابا جی شانت ہاں رشتے دار سد دے گئے لنگر پانی پاک ریا بڑی چیل پہلا رونت بن گیا گروہ نانک صاحب جی کتے بھی کوئی تقرار نہیں کر دے کتے بھی کوئی کسے درود نہیں کر دے بڑے شانت نہیں پھر مہارات نے پتا ہے کہ اس ماغم سپیشل میرے واسطے رکھیا گیا پھر یہ تھی بس نہیں تانگر نانک صاحب جنہوں اشنان کروایا جاندہ یہ گل چودہ سو اٹھتر دی ہے چودہ سو اٹھتر دے اندر حضوردہ پرکاش ہویا تو چودہ سو اٹھتر دے اندر لائک پاکٹ نو بریاں دیسی حضوردوں اشنان کروایا گیا انہوں پتا ہے کہ اشنان کس واسطے کروایا گیا جنجودی رسم ہو نہیں کپڑے نمے پہنائے گئے چونکی اٹھتے بٹھایا گیا ساتھ گروہ جی کہنے لکھے جی ٹھیک ہے شنان کرنا بھی ماری گل نہیں ہے کپڑے پہننے بھی ماری گل نہیں ہے چونکی دے بیٹھنا بھی ماری گل نہیں ہے تجدوں وہ پال مہورت کڑی شین آیا جس وقت جس مقصد لی فنکشن ہو رہے آسی سارا تو پاندہ جی آئے پاندہ ہر دیال انہاں تھاڑی دے بیٹھ ایک تاگہ وات کے انہوں گنڈا دے کے رکھیا ہویا سی منتر پڑے یا این چوک کے جو گالچ پاؤن لگے میرے بابا جی نے ہاتھ روکیا کہیں دے کمنٹ رکھو پاندہ جی پہلا میں نے دستوں میرے گال بیٹھ کیوں پایا جان لگے یاد رکھو اپنے آپ سے یہ سوال پچھنا ہی سمجھ لو ایک بڑا بڑا ویسپورٹ سی کیونکہ ہزارہ وریاں تو کسی نے ہمت نہیں سی کیتی بھی سوال پوچھ جائے اکھاں میٹ کے جو میں کلو دا بلد سیر چکا آکے گیڑے کٹنی جاندہ اکھاں دے اوتے کھوپے بند کے بلد دیں اکھاں بند دن دے ہندے سی جو خوج ہندے سی جاں کلو جوڑ دے سی جاں کلاری جوڑ دے سی اکھاں دے ہوتے جو بند دنے کھوپے اکھاں ٹاکڑنیاں تے پھر او بلد دنوں نے پتا اکھاں میٹ کے تریا رہندا تریا رہندا تریا رہندا یہی حال تو ترمدے نہ ہوتے ہو رہی سی کہ اکھاں ہوتے آند بشواش دی کرم کانڈا دی پٹی بننی ہے تے چپ کر کے تریا جا رہی ہے تریا جا رہی ہے کسے نے ہیا نہیں سی کیتا پیو اکھاں کھول کے پوچھے بھی سجنوں کدھر توڑ رہے ہو جڑے پاسے میں نوں تاک رہے ہو کیسے پاسے توڑ رہے ہو مینوں قدیر کسے نے نہیں سی پوچھے آ کہ آج بابا جی نے پرت توڑ دیتی پرت اکھاں میٹ کے چلن والی پرت توڑ دیتی کیونکہ سانو شریگر گنسہ مارا جگندے نے کہ ترم اکھاں میٹ کے نہیں جی بیا جاندا کبیرہ جہاں گیان تہہ ترم یہ بچے میں سمجھو چنگیتا جے گیان نہیں آیا کہ اکھاں میٹ کے چلندا نہ ترم نہیں آن تے بشواشتہ نہ ترم نہیں ہے گیان بھی ہونی شردہ وہ انہیں آوان کو چلندا نہ ہے کیونکہ گروہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترم اتھے ہیں جتے گیان ہیں جے گیان نہیں تے سمجھو ترم دے نہ تے پرمی پال رہے ہیں وہ جڑی اکھا میٹ کے چلن والی پرتی سی ہزاراں لکھاں وریاں دی بابا جی نے ایک شینویچ بھی توڑ دیتی صرف اے سوال کر کے کہ اے پاندہ جی میرے جنجو کیوں پاؤنڈ لگے بس اے نہ پچھیا لکیر دے فقیر نی بنے ایک نمہ راہ اڑکیا سناٹا شاہ گیا تے آپ نے آپ پچھا اچمبہ سی کہ بابا کارو جی دے بچے دی اے نہیں ہمت پاندہ دے رب منیا جاندہ سی او دی جو باندہ بول جڑا سی اوہ اللہ حامی بول سمجھا جاندہ سی تے ہو رب دی گل ٹال دی کہ انہیں کوئی گل نہیں رب منو بھی پوچھ کے ہی کرانگا پھر دسو جی یہ کیوں کرنا یہ پتہ ہی نہیں تے کرنگا کی فیدہ تو انہوں کو ہی کہے پھر میں ترہا اکھوں پیس سو میل تو رہا جائیں کہ کٹو کا ٹیک واری تے بچہ بھی پوچھے گا جا پھر جی کیوں پر ترمدی دنیا جا یادکاری نہیں سی دیتا آج بھی یہ نہیں ہو رہا جا گروہ بابا جی نے پچھا بھی کیوں ایتھ ہی تے درشن شروع اندہ جنہوں ہسی انگریج جی جی فلوسفی کہندے ہیں نا یہ ہی ترمدہ درشن ہے فلوسفی ہے کیوں دسو گھجتے دسنا پینا سی پاندہ جی کہیں لگے جی ای اڈمیشن ہے تو اڈی ترمدی اندر انٹری ہے تو اڈی جدوں تو اڈے گاڑچے تگا پینا ہے پھر یہ منیا جانا ہے کہ تسی ترمدی داخل ہو گئے ہو ایدے تو بنا بندہ ترمدی داخل نہیں ہندہ یہ ساڑے ترمدی بھی چاہ رہا ہے سنو سناتن ترمدی ساڑی یہ بھی چاہ رہا ہے کہ اس تاگے تو بنا بندہ ترمین نہیں بندہ پاہ میں سو سال جنگے یہ ستاگے نہیں ہے جڑا ہے سوت جنہوں بابا جی نے کہا سی چار کاؤڈیاں دا تھا مولا خرید لیا دائی اوہ ترمدہ ساڑی پیٹ سی جنہوں جو نے کہا چوکڑ مولان آیا بے چوکے پایا سکھا کان چڑھایا گور برامن تھیا اوہ موہ چاڑ گیا بے تگا گیا پھر کتھے جامانگی جی وہ ساڑی پیٹ لیا کے پھر ساڑی پیٹ کتھے کام آئے گا بھی یہ ترم چے داخل ہوگئے پر اوہ دو مہرہ جی کہن لگے بھی یہ کی ہے کہن دے جی یہ ترم چے داخل ہے اے سے بیانگنوں سمجھندہ یتن کرنا حضور نے کہا بھئی یہ تے بڑی چنگی چیز ہے یہ پایاں بندہ ترمی بندہ ہے پھر ساری دنیا نے کیوں نہیں پا دندے جی بڑا چنگی گالہ بھی بھائی ساری دنیا ترمی بن جے آہی دے چند دے ہیں پھر ساری دنیا ترمی ہوگئے تیسے بڑاؤ ساری دنیا ترمی سمجھ سے آگھڑی ہوگی پاندہ جی کہن لگے نا نا نانک جی ساری دنیا نے نہیں پاندہ ادکار نا 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 یہ تے کچھ خاص برادریاں نے جڑے خاص کرانے چھے جنم لیندے ہیں انہوں نے پایا جا سکتا باقیوں نے نہیں پایا جا سکتا یہ دا مطلب کہ جڑے ترم دی گل وہ پاندہ کاریاں سی ادھے اندر کوئی خاص برادری والے داخل ہو سکتے سی باقی نہیں ہو سکتے بابا جی کہن دے کون کون پا سکتا ہے کہن دے جی برامن پا سکتا ہے وہ بھی وکھرے کسم دا خطری پا سکتا ہے ادھا وکھرے کسم دا ویش پا سکتا ہے ادھا بھی وکھرے دوان تو وکھرے کسم دا تے شودر پا نہیں سکتا وہ نیج ہم دا ہے ادھے واسطے ترم دے دروازجے سدھا لی باندھنے سنو جی ادھے واسطے ترم دے دروازجے سدھا لی باندھنے اگلے بھی آنگلوں سمجھو تھوڑا جی بابا جی کہنے لگے بھی جی ماتا پتا ایک کو ہوئے پھیرتے برادری دا فرق نہیں نا اندھا کہن دے ہاں ہاں جی پھیرتے کوئی فرق نہیں نا دادے پر دادا بھی ایک کو ہوئے تاوی ہاں پہ کہن دے کوئی برادری ہے کوئی گلد پہنو ساتھ پر نانک صاحب جی کہنے لگے پی میری پین ساتھ دا تے ماں پی کوئی ایک کو کرانا ہے پہنو میری پین دے پا دو پانچ سال میں تو بڑی ہے میں چاندہ انہوں ترم تے داخل کر دو وہ بھی ہیں جی داخل نہیں آسی وقت دے ہلا پاندہ دے کام بگیا کہنے لگا نانک جی اس تری بھی نیچ ہندی ہے وہ ترم چے داخل نہیں ہو سکتے آہ تسی بینٹی ہو نا چونکڑے لاکے ایک گرو نانک دی رحمت ہے تاہاں بیٹھے ہو تسی نہیں تے ترم مندر چے داخل ہوندہ ہاں کے اس تری نو نہیں ترم چین پوندہ ادکار اس تری نو نہیں میرا ایک سجن ہے او دا کوئی متر سی یو پی دے بیچے انہیں گالتا سی وہ کہنے بھی گردورا صاحب دے اندر دوپیر نو چار پانچ نوجوان کڑیاں ہوندیاں سی تے برکہ پینیاں ہوندیاں ہون برکے تو سمجھ آجان دے بھی پائیے کنہ دیاں بچنیاں ہونے کیاں برکے چلے پیٹنیاں ہوندیاں سی تے او دوپیر دے بیڑے گردورا صاحب ہوندیاں سی کچھ سما بیٹھتیاں سی پھر چلیاں جائے وہ سجن کے اندر بھی میرے اندر ایک سوال کھڑا ہے ابھی اے انہوں نے کی مقصد ہے کیوں ہون دیاں نے گردورا برکے تو پتہ لگ رہے ابھی مسلمان نہ دیاں بچیاں نے کہندے میں انہوں نے کچھیاں بہاں نے نال پی پائی تیو پانی پینا گالبا دا سلسلہ چروہ کیتا پھر کوئی جالبانی شکھنا تسی کہندے جی نہیں کہندے دس سو بیٹھو کہ میں آئی ہوں تسی رو جاندے ہوں تے بچی ہوتی ہوتی ہوں میں تو انہوں پی انتی گردہ سنیو کہندے میں انہوں نے کچھیاں بھی تو انہوں کہ میں لگن لگی تسی تے مسلمانہ دیاں تھی یہاں ہوں تے گروہ کرنا چلو چنگی گالا منع نہیں کیتا پر ویسے لگن کے میں لگی او کہن لگی ساڑھا جی کردہ ہے کہ کچھ شین اسی رابدی عبادت ویچ جڑیے اسی کتے اکانت ویچ رابدے کر بیٹھن دا یتن کریے پر ساڑھے واسطے ایک بندش ہے کہ اسی مسید دے اندر داخل نہیں ہو سکتے اتھے سانو جاننی دندے اسی کولا جاندی ہیں اتھے پڑھن واسطے دو کڑھیاں دپیرنو جدو پیرڈ ویلا ہندہ ہے اسی پھر گروہ نانک دے کار آکے دو کڑھیاں شانتی محسوس کر دوں اے میرے گروہ نانک دا کار آنا پوچھے کہنے لگے میری پہن دے پا دو جن جو انہوں ترم سے داخل کر دو کہنے نہیں اس طرح نہیں داخل ہو سکتے وڈی آئی تو آڈی چھوڑی چھ سہی بنے پائی اڈا بڑا مرتبہ تا جنہوں کیا سوکیوں مندہ آکھی ہے جی تجمع راجان ہیں پھر جنم لیندیو جی دی کوکھ تو مندہ کہنے بابا جی کہنے لگے پھر ساریاں دے نہیں پاسکتے استری دے نہیں پاسکتے برامن دے ہو روپے گا خطری دے ہو روپے گا بیس دے ہو روپے گا مہراج کہنے لگے پھر میں نو ایسے ترم جو داخلہ نہیں چاہیے سکھی دے بانی نے سکھی پرگٹ کے میں کلک دی کہنے میں نو ایسے ترم جو پھر داخلہ نہیں چاہیے کہنے دے تسی پھر وہ پاندے نے پچھا ہے پھر تسی جنجو نہیں پاؤ گے کہنے دے گروہ صاحب کہنے دے میں پاوانگا پر کانیاں نو پانوالا نہیں سریر والا نہیں پاوانگا جمیر والا پاوانگا تسی سریر نو تے جنجو پا رہے ہو تے جمیر تو اڈی مار چکی ہے انہیں بھت کرے انہیں مڈگا کہنے دے وہ جمیر تھا جنجو کی میں دا ہمتا ہے اسی دے کتی سوچیا نہیں گروہ بابا جی کہنے دے یہ سی جنجو کی کی ہے کہنے دے جی یہ کپاہ کری دی سی انہوں کٹیا سی بات چاڑیا سن پھر انہوں گنڈان دیتیا سن تیفیر جنجو بنیاں مارک کہنے لگے میں میں کپاہ لیاں وانگا میں میں سود کٹاں گا میں میں گنڈان دیاں گا میں میں جنیو بناواں گا کہنے دے پھر تو اڈی کتھے ہے کپاہ دی کتھے ہے سود کتھے یا گنڈان حضور نے جس ترم دی بنیاد رکھی او گناہ دا ترم ہے بابے نے کہا بھی یہ گناہ نو گرین کرنے واسطے کسے پھر کہنوں نے پچھنا پھر تیرا برادری کی ہے تیری جاد کی ہے تیرا لنگ پید کی ہے انہوں گناہ نو تے ساری لقائی تارنے کر سکتی ہے کہ او گونکی نے دیا سنتوخ کریکٹر جناہ دے کھوڑ ایک گونھ ہونگے او ترم بیچ داخل ہو جانگے اے ترم دے اتم گونھنے تے ہونے من لو دیا ہے کیڑے بیچ نہیں جائی دی جی مسلمان دے کار بھی دیا ہوئے ہردیجی بھی دیا ہوئے ہندو دے ہردیجی بھی دیا ہوئے ساریان دے ہردیجی دیا ہوئے سنتوخ ہوئے آچرن ہوئے سو بابا جی کہیں دے میں ایسے ترم دی بنیاد رکھنا جیڑا گناہ دے ہوتے نردار تے ساری منوکتہ واسطے دیا کپا سنتوخ سوت جات گنڈی سات وات میں نو کپا کردن دی لوڑنی میں نو سوت کتن دی لوڑنی اندر گونتا آرن کرنے تک کپا دی جگہ تے دیا لیا دی سوت دی جگہ تے سنتوخ پیدا ہوئے اندر تے انو بات چاڑن دی بجائے اندر کریکٹر نو پکیاں کرنا جات گنڈاں دیتیاں جات دیاں تے سات دا واتو ہوئے اے جنیہو جیے کا حیطہ پانڈے کات نائے توٹے نام مال لگ گئے نائے جلے نا جائے تے اے نہیں کہ ابھی شودر نہیں پاسکتا ایک گناہ روپی جنیہو جڑا بھی پائے گا انو میرا گروہ کے اندر تانسو نانک نانکا جو گھر چلے پائے میں انہوں تانسو نانکن دا تے سجنہ توں تے چار کھوڈیاں دیو تے دکان تو خرید کے چوکلے آیا چوکھڑ مولا آیا بے چوکے پائیا سکھا کان چڑھایا گروہ برامن تھیا جدن مریا نالی سہڑ گیا نالی اتھے رہ گیا پھر اگے ترمدہ داخلہ بھی نہیں لے گے چلے گیا تاگ تانتے پانوالیا جے پیننے نہیں تھے اپنے اندریاں نو پیننے سریر نو نا تاگے نال بانو یہ تاگیا ترمدہ جڑا ہے نا یہ ایک سنجم ہے یہ وے آف لائف ہے ڈسپلن ہے یہ تیرے جیوندہ جابتا ہے تے جے تیرے اندرے جابتے چی نہیں آئے تے پھر یہ ستانتے تے چین تارم کر کے کی کھٹیں گے ساڑھے سارے علی اکدیش تاگنا اندری تاگنا ناڑی پل کے تھوک پوے نتداری یہ جڑی عجت دا پرتیک ہے تے جے توں اپنے اندریاں نو کسے سنجم جابتے چنا بنیا ترمدہ کنڈے ہٹا نالے اندا جات گنڈی ساتھ واتنا بنایا پھر تھکا پہنگی ہے جی بے پتی ہوئے گی تاگنا پیری تاگنا ہتھی تاگنا جیوہ تاگنا اکھی وے تگہ آپ پہ بتا ہے وات تاگے او رہ کرتا ہے آپ تے تیرے کھڑ سنجم نہیں ہے ترم وڑا جڑا کنڈا جڑا کنٹرول ہونا سی وہ آپ تے تیرے کھڑ ہے نہیں ہے تے دوجہیں دے کار ویچھ تاگے پا کے کہنا میں ترمی بنا دیا گا پھر تا ٹوٹ گئی میرے صاحب نے جنجو نہ پایا تے سکھی نے جنم لیا تے جے میرے گروہ نانک صرف روایتہ پال دے دنیا تے سکھی نہیں اسی پیدا ہوئے ہیں ہونے ایک گیان عمر کے میں ہویا جدو شبد جامعہ پہنے ہیں شبد صاحب نے اچھا ریا شبد گروہ بن گیا تے اسی اس گروہ دی اگوائی صدا واسطے لیندے رمانگے ایک کائنات صدا واسطے شبد گروہ دی اگوائی لے کے اس کرمکان تو باچی دی رہے گی ساتھ ایک ایک گالنو وارتہ لاب کیتا سنباد کیتا مہراج میں ہر مات دے لوکان کو جا کے ساتھ پچھو گروہ نانک صاحب جی دنیا دے تے پورے ورڈ دے اندر انٹرفیت دسکشن دے پتامانے گروہ نانک صاحب نوبت ادان دی سی کہ ایک مجب وارہ دجھے مجب دے کوروں دے نہیں سی گجردہ نفرت کردہ سی تے بابا جی دجھے ترما دے تیندرہ دے جا کے ڈسکشن کر دیا سنباد کر دیا گوست کر دیا آو جوگیاں دے نار سنباد کریے آو کازیاں نار سنباد کریے تے او سنباد جو جو شبد پرکٹیا نا تے شبد دی ستیاں انی سی مہراج میں پچھو جوگیاں نے پچھا سی پہ بابا جی تو اٹی جنی شکتی ہے وہ دا مول کی ہے سروت کی ہے سومہ کی ہے یہ شکتی کتھوان دی ہے تے بابا جی نے کیسی گربانی سنگت بنا دجی اوٹ نہیں ہے رائی میرے کو لے شبد دی شکتی ہے میرے کو لے سنگت دی شکتی ہے گر سکھو جو دو گربانی تے سنگت نال جوڑاں گے نا یہ بہت کامل شکتی ہے تے شبد جتی صد منڈلی کی تو ساپنا پنت نرالہ وہ شبد دی کمائی سی جن نے جگت جتے نیارے پنت نو پرگر کیتا تو واقعی جی اسی آج شبد نالا ٹوٹ گئے ساڑے لی کوئی تھانی بچے کی ساس ساڑے کو لگرونانک دا پرتاکھ روپ شری گرونس ہے مہارات جی نے میں پینا نو خاص کر کے بینٹی کر دا ساری بانی ایک سمان ہے پر ایک ادم دی شروعات کرے ہو آسا جی کی وار سٹیک لے لیو سٹیک ارتھان سمیتے تے جنا جنا دے کرچ آسا جی کی وار دا گیان چلیا گیا او تھو کرم کانڈ ختم ہو جائے گا او تھو پرم دا ہنیرا ختم ہو جائے گا تے گرونانک دا پرکاش سچی مچی تو اڈے کر چلے گا نہیں تے پرکاش پرکاش کف کی جاوانگے تے ہنیرے چے ٹکران خواہی جاوانگے جے چوندے ہیں نا بھی پرکاش کر چلے جائے تے آج ایک پہلنا ادم کر لیو بھی آسا جی کی وار اپنے کر چلے کے جانے ہی ہے سمجھ لو گرونانک دا پرکاش کر چلے گا یہ ہی دیو دا پرکاش ہے جنہیں سب پرماندہ ناش کر دیتا ساتھ ساتھ سو سچے پاتشاہ جی کرپا کرنا تُسی بڑا پیارا ادم کی تا ہے وقت بہتا ہو گیا بہت لمبے سامنے تو تُسی بیٹھے ہو وائی گروہ جی ایدہ توانو جوڑ کے رکھن یہی سنیہا گروہ نانک صحب دے پرکاش پروبدا جالو ایسی ریت جت میں پیارا بس اسی ریتاں دے متحاج نہیں ہاں گلام نہیں ہاں شبد دی لوویچ جدو جیوانگے تے پھر دیکھا دیکھی اکھا میٹ کے چلن دے آتی نہیں ہواں گے پھر چاننن سا دی دبائی کرے گا سو وائی گروہ جی سارے ہوتے رحمت کرن تو اڈے و دمانو فار لگے میری آپ کو لمبکشنیاں سیستینی جی وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح شکریہ